اور عدالت اور عدالت نظام اس کے دہرہ اکار سے باہر ہے مذہب صرف ان تین چیزوں کا مجموع ہوتا ہے کچھ عبادات عقائد عبادات اور کچھ اخلاقیات جبکہ دین پوری زندگی کا دستور العمل ہوتا ہے زندگی کے تمام شعبے انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر وہاوی ہوتا ہے اور وہ ہر شعبہ زندگی کے بارے میں اپنی ہدایات دیتا ہے رہنمائی کراتا ہے انفرادی زندگی ہو انسان کی یا اجتماعی زندگی ہو گھر کے معاملات ہو یا باہر کاروبار کے معاملات ہو برادری کے معاملات ہو یا سیاست و حکومت کے معاملات ہو نظامِ تعلیم سے متعلق باتیں ہو یا عدالت و انصاف سے متعلق ہو معیشہ تجارت سے متعلق ہو یا ذرعات و باغبانی سے متعلق ہو تمام شعبہ زندگی دین کی طائرہ میں آیا کرتے ہیں اور اسلام دین ہے تو تمام شعبہ زندگی پر اسلام حاوی ہے اور اس نے ان تمام شعبوں کے بارے میں اپنی واضح ہدایات دی ہیں اس کے بڑے بڑے اس موٹے موٹے اصول بھی ارشاد فرما دیئے پھر اس کی جوزیات بھی بہت سی بتلا دیں قسمیں بھی بتلا دیں تفصیلات بھی بتلائیں اور ان کے مزید تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اپنے عمل سے کی اور پھر صاحبہ اکرام نے اس کو عملی نمونا کر کے دنیا کو دکھالا آیا تو ہمارے دین اسلام میں سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے عدالت بھی ہے تعلیم بھی ہے معاشرت بھی ہے اخلاقیات بھی ہیں زندگی کے تمام شعبے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں ہے ڈیوٹی پر ہے گھر میں بھی وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے اپنے دکان میں بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے آفس میں بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے حکومت میں جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے ہر جگہ ڈیوٹی پر ہے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے جب مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا تو ان کا کاروبار ڈھاکا اور ہمیں بھی تھا کراچی میں بھی تھا ہاتھیں جاتے رہتے تھے وہ اپنا واقعہ سنانے لگے اس زمانے میں پی آئیے میں شراب دی جاتی تھی سرب کی جاتی تھی فش کلاس کے مسافروں کو مفد دی جاتی تھی یہ کرامی کلاس کے مسافروں کو قیمتاً دی جاتی تھی تو وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں فش کلاس میں تھا ہیر ہوسٹس شراب کا جام لے کر آئی بوتل آئی میں نے انکار کر دیا پھر دوسری آئی تو اس کو بھی میں نے انکار کر دیا پھر پرسر آیا کہ آپ شوق نہیں فرما رہے تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں لیتا لیکن کئی مرتبہ آپ کے ہاں سے توازو ہو چکی ہے اس واسطے آپ ایسا کریں یہ شراب جو آپ میری لئے لائے ہیں یہ پائلٹ کو پھلا دیں جہاز کی پائلٹ کو پھلا دیں تو وہ کہا کہ اتصال وہ تو نہیں پیے گا تو کہتے میں نے پوچھا کیوں نہیں پیے گا تو نے کہا کہ وہ تو اون ڈیوٹی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی اون ڈیوٹی ہوں میں بھی ڈیوٹی پر ہوں کہاں ڈیوٹی پر ہوں آپ تو سفر میں ہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان جہاں ہوتا ہے وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اسلام دین ہے اس نے سب کی نظامات دیئے ہیں اب رہ گیا یہ سوال کہ پھر ہمارے یہ مسائل سیاسی اقتصادی معاشرتی اور انتظامی اور دفاعی ان معاملات کو کیسے حل کرے گا اسلام تو اصولِ بات تو میں آپ سے ارز کر چکا کہ ایسے کرے گا کہ جو جو ہمارے ربِ کائنات نے جو طریقے بتلا رکھے ہیں قرآن میں بتا رکھے ہیں تمام چیزوں کی تعلیمات دے رکھی ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعایات میں اصول دے دی ہے جو قیامت تک کے لئے رہنما ہے مثلاً یہ کہ سیاست میں یہ بات ہے کہ حاکمیت اصل حاکمیت عالی اللہ رب العالمین کی ہمارے یا جو مختلف جو شعبات ہیں ہمارا سوال یہ تھا کہ اس میں جو مرض پایا جاتا ہے اسلام کی روشنی میں آپ کیسے ان کو حل کر سکتے ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ چونکہ اسلام دین ہے اور یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو مالک کائنات کا اور پالنے والا ہے خالق ہے اور عالم الغیب ہے مستقبی بھی اس کے سامنے ہے حال بھی اور مستقبی ماضی بھی اور وہ مابندوں پر رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس نے جو نظام دیا ہے اسلام دین اسلام کے ذریعے زندگی کا اور زندگی کے تمام شعبوں کا وہ انسان کے بہترین مفاد میں ہے اصولی طور پر تو یہ بات ہے رہا یہ سوال کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں اسلامی نقطع نظر سے مختلف شعبہ زندگی میں کیا کیا نقائص اسلام کی نقطع نظر سے پائیدار ہیں یہ غالباً سوال آپ کا ہے اس کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے ایک شعبہ ہے سیاسیت کا میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پر اور آئینی طور پر پاکستان کا نظام سیاست جو سن تہتر کے دستور میں آیا ہے بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور اسلامی ہے خاص طور سے جاولاق صاحب کے زمانے میں اس میں جو کچھ اور اراکی نے پارلیمنٹ کے لیے شرائط کا اضافہ کیا گیا اس سے اس کی اسلامی حیثیت اور زیادہ مستاکم ہوئی اور بلا شبہ یہ دستور متفقہ آئین جو سن تہتر میں تنابز الفقار علی بٹو صاحب نے تیار کرایا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ان سے لاک اختلاف کسی کو ہو اور ہے بہت سے لوگوں کو ہے اور ہو سکتا ہے بعض معقول وجو سے بھی اختلاف ہے اور کوئی بھی آدمی فرشتانی ہوتا ان کی کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو شکارت ہے لیکن ان کے کئی کارنامے بڑے ایسے ہیں کہ ناقابل انکار ہیں ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے متفقہ دستور اسلامی دیا اور بڑی حد تک یہ اسلامی ہے بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہرحال اس میں قابل اسلام بھی نکل سکتی ہیں لیکن اس پر عمل درامت کا جاہ تک معاملہ ہے اس میں بہت افسوسناک صورت حال ہے کہ اس دستور کو بار بار پامال کیا جاتا رہا ہے عامرانہ دور میں بھی اور افسوس یہ کہ نام نیہ جمہوری دور میں بھی اس دستور کی حرمت اور اس کی پابندی حرمت کے لحاظ نہیں رکھا جاتا اور اس کی پابندی نہیں کی جاتی بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنا دستور بناتی ہے بلکہ ایک نظریہ زندگی کا اپناتی ہے آپ کسی دنیا کی کسی ملک کو لے لیجئے یورپ کے ہوں یا چائنہ اور جاپان جیسے ممالک ہوں یا امریکہ کے ممالک ہوں جب ان کا کوئی نظریہ اس کو وہ اپناتے ہیں تو اپنا آئین بھی اسی کے مطابق بناتے ہیں پھر اس آئینی کے تحت قوانین بھی اسی کے مطابق بناتے ہیں اسی کے مطابق اپنی نسلوں کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے نظام تعلیم بناتے ہیں اسی کے تحت اپنے نظام وہ میڈیا کا اور ذرائع ابلاغ کا بناتے ہیں اسی کے تحت پھر وہ عدالتی نظام قائم کرتے ہیں اسی کے تحت وہ اپنی تمام ثقافتی مسروفیات اور تفریحات ان سب چیزوں کو اس کے تابع کر کے بناتے ہیں اور نسلوں کے ذہنوں میں اس نظریہ کی حرمت اور عظمت موسیقی